اسلام علیکم ناظرین پروگرام ساتھ کے سفر میں میں ہوں سجاد ترین آج ہمارے ساتھ ہیں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور اقتصادی امور کے پارلیمانی سیکٹری جناب شیخ یاکوب صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ تشریف لائے یہ بتائیں کہ دو سال کے دوران کیا کیا حکومت نے دنیا بھر میں تجارت کرنے کے لیے کیا کیا پالیسیاں بنائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن تینکیو سجاد صاحب آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا گورنمنٹ نے اب میں اس کو دوراتے ہوئے تو خیر اچھا نہیں لگتا کہ صورتحال جو ہمیں ملی تھی اس ایکانومی کی وہ بڑی ناگفتہ بہتی ہمارے سر پہ کرزیں موجود تھے ہم نے کرز دینا تھا اور کرز جو اس کی کس تھی اور پھر اس کے ساتھ اس کا سود تھا وہ پے کرنا تھا اور ہمارے پاس خزانے میں کچھ بھی نہیں تھا اور فرنکلی ہمارے پاس جو اس وقت زخائر تھے وہ ایٹ بلین ڈالرز کے آس پاس تھے جو نا کافی تھے کچھ بھی نہیں تھے تو اس صورتحال میں ہمیں یہ کرنا تھا کہ ایک تو اپنی جو جو کرزیں تھے ان کی قسط پے کرنا تھی اپنی ایکانومی کو ایک رہ پہ ڈالنا تھا ہمارے لئے بڑا چیلنجنگ تھا اب لوگ کہتے ہیں جی کہ سو دن میں آپ نے کچھ نہیں کیا چھے دن میں آپ نے کچھ نہیں کیا چھے مہینے میں کچھ نہیں کیا یا سال میں کچھ نہیں کیا لیکن ایسا نہیں ہوتا اور یہ حقیقت ہے کہ آپ بٹن دبانے سے یہ چیزیں نہیں کر سکتے وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس پیسہ بہت پڑھا ہو تو کوئی کہے کہ ہمارا یہ اکنامک کا جو صفہ رہی اتنا تاخیر کیوں ہے اس میں میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں شروع میں جو ہمیں ایک جرک ملا جو ہمیں ایک بلاک ہوئی ہماری صورتحال اکنامک کوئی اسی وجہ تھی کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اور ہمیں پھر مجبوراً پیسہ آرینج کرنا پڑا اپنے جو موجودہ حالات ہیں اس کو چلانے کے لئے ایکانومی کو چلانے کے لئے تو وہ ہم نے کیا اور آج آپ دیکھیں گے کہ ایک تو وہ ہم نے ریوائیو کیا یعنی سال ہمیں تقریباً سوا سال اس میں لگ گیا پھر اس کے بعد ہم نے جو صورتحال ایک ایک کر کے بہتر کرنے کی جو کوشش کی اس میں جو پرائمیر صاحب کی ٹیم جو اکنامک ٹیم ہے اس کا جو کنسرن تھا سب سے بڑا وہ یہ تھا کہ آپ کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ بہت بہت زیادہ تھا اور وہ سالوں سے زیادہ تھا وہ آپ کا آپ بلیو کریں کہ ایٹ ٹائمز تھرٹی نائن بلین ڈالرز آپ ڈیفیسٹ میں تھے یعنی اگر آپ کی ایکسپورٹ بیس بلین ڈالر کی ہوتی تھی تو تقریباً ففٹی نائن بلین ڈالر کی آپ کی امپورٹس ہو رہے ہوتی تھی اور اتنی بڑی امپورٹس کرنے کے لئے علام والا آپ کی وسائل آپ کی جو آپ کا نظر مبادلہ ہے وہ آپ کا باہر چلا جاتا ہے جس میں پھر آپ کی صورتحال بڑی خطرناک رہتی ہے اور پھر آپ کو مجبوراً کرزہ لینے کے لئے جانا پڑتا ہے اب وہ کاسمیٹیکلی تو جو پریویس گورنمنٹس تھے انہوں نے کیا انہوں نے کچھ چھوٹے موٹے پراجیکٹس شروع بھی کیے بہت جو میگا پراجیکٹس جو اس صورت میں تھے جیسے ڈائمز کی صورت میں ہوتے ہیں میگا پراجیکٹس جو پار کی صورت میں ہوتے ہیں وہ ایکنامیکلی ایسے پراجیکٹس وہ نہیں شروع کر سکے جس کی وجہ سے ہمیں ہماری انڈسٹری بھی سفر کی ہماری ایکنامیکس بھی سفر کی اور ہمیں ایک سجاد صاحب آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں یہ میں اس وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں جو ایکنامیکس کے جو میں بھی خود سٹوڈنٹس ہوں جو ہمارے دوست جانتے ہیں ایکنامیکس کو کہ ہمارے ملک کے ساتھ جو ایک بدنصیبی رہی وہ یہ رہی کہ آپ کے ملک کی جو برامدات ہیں وہ کبھی بھی چوبیس بلین ڈالرز نہیں کراس کی ہیں یہ ایک بڑا علمیہ ہمارے ساتھ رہا ہے یعنی اتنی بڑی ایکانومی آپ کی آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ آپ ٹو ہنڈر ٹو ملین کے آپ کی پپلیشن ہے آپ کا ایگری کلچر کنٹری ہے آپ کے پاس راو میٹریلز سارے موجود ہیں آپ کے پاس سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بھی آپ اتنا نہیں کر سکیں کہ آپ کی ایکسپورٹ کہیں جا کے کوئی پچیس بلین تیس بلین پی تیس بلین ڈالر کسی بھی صورت میں پچھلے پچھلے ہتتر سال کے سفر میں ہم کراس نہیں کر سکیں اور یہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی تھی میں ان حکومتوں کو جو پہلی تھی ان کو میں یہ ان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی مجرمانہ غفلت تھی اور یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ انہیں ایکسپورٹ کے توجہ نہیں دی آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کی ایکسپورٹ ایک بلین ڈالر آپ بڑھاتے ہیں ایک بلین ڈالر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پانچ لاکھ روزگار کے مواقع قائم کر رہے ہیں ہماری حکومتوں نے کبھی بھی بیس بائیس تیس بلین ڈالر سے آگے نہیں گئی ہیں ہم نے اس کا بیڈا اٹھایا ہم نے کہا نہیں ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے فورسٹ آف والا ہم نے اس کو ہم نے کنٹرول کیا اور کنٹرول ایسا کیا کہ آپ آج 73 سال کی اس ہسٹری میں جو ہمارے پاکستان کے اکنامک ہسٹری میں پہلی دفعہ سر پلس ہوئے ہیں پہلی دفعہ آپ کا فورن ایکسچینج پلس ہوا ہے 434 ملین ڈالر اور آپ دیکھیں کہ پچھلے چند بہین جیسی صاحب سے آپ کے پاس ریمیٹنسز آ رہی ہیں الحمدللہ 2 ملین پلس کی صورت میں آ رہی ہیں شیخ صاحب آپ نے یہ کہا کہ پچھلی ایک امتوں نے کیا یہ بدنصیبی ہے کہ 22 سال خان صاحب سٹرگل کرتے رہے اور پانچ آدمی تیار نہیں کر سکے فنانس کے معاملے میں سارے وہی لوگ جو ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ تھے آج وہی رکھا ہوا اور خزانہ چل رہا ہے دیکھیں میں ٹیم کے اوپر تو خان صاحب کی اپنی ثواب دید ہے وہ ٹیم کون سی رکھیں وہ ان کو اختیار ہے بات کریں گے ہم نتائج کی اور جو ہم ڈلیور کر رہے ہیں اس وقت اکنامکلی میرے حال میں میں چاہوں گا جوریزڈکشن ہے ان کا اپنے ایک ثواب دید ہے جو بھی ٹیم چاہیں وہ رکھیں لیکن جو جو نتائج اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ بلیو کریں کہ یہ تلخ گولیاں تھی جو ہم نے کھائی ہیں آج آپ کو لوگ یہ کہتے ہوئے پھر رہیں گے کہ صاحب ہمارے پسل لینڈ کروزر نہیں ہے جو میں تو بڑی بڑی لینڈ کروزر رہی ہوتی تھی پاکستان میں وہ بھائی اس کے لیے آپ کا پیسہ باہر جاتا ہوتا تھا ٹھیک ہے نہیں ہم نے آپ فردہ ٹائم بینگ اس کو قرٹیل گیا ٹھیک ہے اس وجہ سے قرٹیل کیا کہ آپ کا سفارن ایکسینج ہے ہی نہیں آپ کی ایکسپورٹ ہے ہی نہیں اور آپ مزید دلدل میں پھستے جا رہے تھے ہم نے آ کے اس کو بریک لگا ہے کہ نہیں آپ اس کو مزید نہیں جانا مزید ہم نے کرز نہیں لینے ہم نے اس کو ایک حد تک جا کے ہم نے رکا ہے اور پہلے دفعہ پلس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس طرف چل پڑے ہیں کہ آپ کا جو سفر ہے وہ ایک خوشحالی کی طرف روزگار کی طرف انڈسٹری کی طرف اب خود بخود جائے گا یہ جو مہنگھائی ہے شیخ صاحب یہ مہنگھائی آپ یقیناً خود بھی مارکٹ میں جاتے ہوں گی آپ کے لوگ بھی جاتے ہوں گی آپ کے ووٹر بھی جاتے ہوں گی یہ جو مہنگھائی میں اتنا اضافہ ہو گیا اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ آپ سے معذرت کے ساتھ اس سوال کو سائٹ میں رکھے بہت ساری اور چیزیں اگر آپ پوچھیں گے تو ساری پوزیٹیو ٹھیک اب اس کا بھی میں آپ کو جواد لیتا ہوں آپ مجھ سے کبھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیا اس وقت جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک مہنگائی کو پکڑ کے بیٹھ گئے ٹھیک ہے مہنگائی ہے ہم مانتے ہیں مہنگائی ہے لیکن میں نے جیسے پہلے آج گیا کہ ہم نے کڑوی گولیاں کھائی ہیں ہم نے کلائی ہیں اس وجہ سے کہ مجبورتی ہمارے پاس راستہ ہی نہیں تھا ہمیں یہ کرنا تھا اچھا اب آپ کا جو ڈالر تھا اب ڈالر آپ کا سسٹین ہوا ایک جگہ پہ جا کے ایک سو اٹھ سٹھ سٹھ لاکی جا کے اس نے ریورس کرنا شروع کر دیا آج آپ دیکھیں کہ وان ففٹین نائن پہ آگیا ہوا ہے اور یہ واپس آئے گا اس کی اس کو کیا بیان کرتا ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کی ایک ایک اونمی سٹرنٹھن کر رہی ہے آپ کے پاس ڈالر کا وہ جو ایک آپ سراؤنڈنگ کارنٹریز میں کسی میں بھی جائیں آپ ان کی کرنسیز جو ہے وہ انفلیٹ ہو رہی ہیں اور پاکستان کے کرنسی جو ہے وہ سٹرنٹھن ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک اونمی سٹرنگ ہو رہی ہے جب آپ کی ایک اونمی سٹرنگ ہو رہی ہے تو پھر آپ کے اور جو پیرامیٹرز ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے ہاں میں مانتا ہوں جو اشیاء خوردونوشت ہیں اس میں جیسے یہ ہے سبزیاں ہے ٹاماٹر ہے ابھی ایک ایسی چیزیں ہوتی ہے کچھ چیزیں آپ اس کو اگری کریں گے ابھی میری طرح جا کے کچن کیلے ضرور چیزیں جا کے لیتے ہوں گے میں تو خود جاتا ہوں میں ہر افتے خود جاتا ہوں مارکٹ کو جا کے دیکھتا بھی ہوں اور میں خود شاپنگ بھی کرتا ہوں مجھے اس کے پر فخر ہوتے ہیں میں اس کو مرن نہیں کرتا میں نے جا کے دیکھا جی کے ٹاماٹر کی قیمتیں اس وقت زیادہ ہیں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سیزن کون سے چل رہا ہے سیزن آپ کا ٹھانٹ کا چل رہا ہے پاکستان میں کون سا علاقہ ہے جہاں پہ اس وقت ٹاماٹر پروڈیوس ہو سکتا ہے پیاز کہاں پہ پروڈیوس ہو سکتا ہے تو آپ کو باہر سے امپورٹ کرنی ہوتی تھی یہ چیزیں ایک ٹیم پہ آپ کی بارڈر انڈیا کے ساتھ کھلی ہوئی تھی ٹاماٹر ایتنا آ جاتا تھا کہ آپ کی یہ سٹیبلائز رہتی تھی اب ہمارے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ہم ہم ٹریڈ وہاں کر سکے ہیں ہم ٹریڈ وہاں نہیں کر رہے ہیں تو اب اس وقت بھی آپ کے پاس جو جو ایکرکلچر پروڈیوس جو فریش ہیں وہ آپ کے پاس افغانستان سے بھی آ رہی ہیں آپ کے اپنی بھی ہیں اور جو اس کے علاوہ سبزیوں کے علاوہ اب باقی سبزیں اس کے ٹاماٹر کے لئے باقی ٹھیک ہے ریزنیبل ریٹس ہیں کوئی ایسے نہیں ہیں ہاں البتہ جو قویڈ کی وجہ سے ہمیں جرکس لگے ہیں جو روزگار اور جو انڈسٹری اور پوری دنیا کی بیٹھ گئی ہوئی ہے اس صورتحال میں بھی جو خان صاحب نے ایک جو ایک میدان مارا ہے میں سمجھتا ہوں ان کو اس کی دعات دینی چاہیے کہ آپ کی ایکانومی آج بھی الحمدللہ سسٹین کر گئی ہوئی ہے اور پھر جو ایمیجیٹ آپ نے انڈسٹری جو کنسٹرکشن تھی اس کو آپ نے ریوائی کرنے کے لئے آپ نے میئرز لی ہیں ایمیجیٹ کی کوئی موبیلائزیشن اس کی شروع ایکانومی کی تو وہ ساری چیزیں جو نا وہ کانٹریبیوٹ کر رہی ہیں اور نشان شارہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی ہاں آپ کو آٹے کی جو مشکلات آئی ہیں وہ ایک سٹوری لمبی ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ بتا سکتا ہوں اس میں جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ دیکھیں آپ کی جو اپنی جو کنسٹرکشن جو آپ کا مسرف ہے اپنا آٹے کا پاکستان کا وہ تقریباً ٹوئنٹی فائی ملین یا ڈھائی کروڑ ٹن تک آپ کی اپنا مسرف ہے جب آپ کی فصلیں تیار تھیں اور یہ فصلیں جب نہری علاقے میں کے لئے آپ کو معلوم ہوگا آپ میری طرح زمیندارے سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ بڑا کانٹریبوٹ کرتے ہیں لیکن ایک بند نصیبی سے کہ وہاں بارشیں بڑی انٹائم لی ہوئیں اور بارش جب انٹائم لی ہوئیں پھر ہوایاں چل پڑی تو جو گندم سٹے کے سے تیار کھڑی ہوئی تھی وہ اس کا جو جڑ کمزور ہوئی پھر ہوا چلی وہ گر گئی اب وہ مشین میں بھی نہیں آ رہی ہے وہ ہاتھ سے بھی نہیں کاٹی جا رہی ہو جائے ہو گئی اور کافی ساری ہماری اس طریقے سے جو آپ کا اپنا ایک بوت تھا آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا وہ ٹارگٹ آپ اچیو نہیں کر سکے پھر اس کے بعد کیا تھا کہ ہمیں غلط بتایا گیا جو ہمارے ادارے تھے ان سے ہم نے جو کرپ کی سائز مانگی ان کے ساتھ ہم نے سٹارکس مانگے دونوں کی صورت میں چینی کی صورت میں بھی گندم کی صورت میں بھی ہمیں مس گائٹ کیا گیا اور یہ پتہ چلا جی کہ وہاں تو اتنے ہزار ٹن پڑا ہوا تھا اور پتہ چلا جی بوریوں میں وہاں مٹی بھری ہوئی ہے سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے بہت ساری جگہوں پر ایسے ہوا ہے اور کرپشن بہت زیادہ تھی تو وہ ایک جو مس انفرمیشن تھی اس نے بڑا پرولم کیا بٹ ہم نے پھر بھی ٹائم لے شیخ صاحب مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے اب یہاں لیتے ہیں بریک بریک سے واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کیا انڈیا سے ٹریڈ نہ کرنے کا کوئی نقصان ہے ہمیں یا نہیں ہے ناظرین یہاں وقت ہوئے ہے بریک کا ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ محمد یاکوب شیخ صاحب ہیں جو پارلیمانی سیکٹری ہیں اقتصادی امور کی ہم ان سے بات کرتے ہیں شیخ صاحب انڈیا سے جو ہم ٹریڈ نہیں کر رہے اس وقت اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے آن ایناف جو ریلیشنز ہیں وہ ٹھیک نہیں رہے ہیں اور پھر خاص طور پر ابھی جو صورتحال کشمیر کی جو انہوں نے ایبروگیٹ کیا تری سیمنٹی کو اور اس کے بعد کشمیر کو این ایکس کرنے کے کوشش کی ہوئے تو اس سے تو ہم کسی صورت کوئی بھی پاکستانی اس کو برداست کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ کشمیر ہماری شہر آگیا ہے ہم کہتے ہیں ہاں اگر ایک نام ایکس کروڈنٹ آپ مجھے پوچھیں گے تو افکورس اس کا امپیکٹ ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ آپس میں جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہوں کی وہ ہوتی ہے اور افکورس اس سے دونوں ممالک فیدہ اٹھاتی بٹ اب بندنصیبی یہ ہے کہ انڈیا نے ہمیشہ ہمیں یعنی موقع نہیں دیا کہ ہماری یہ ٹریڈ آپس میں پھلے پھولے پاکستان کی بے انتحاق خواہش کے باوجود نہ صرف ہماری گورنمنٹ کی یہ خواہش تھی بلکہ پچھلی گورنمنٹ کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے تعلقات ہمارے پروڈوسنگ کے ساتھ اچھے رہیں سوائے انڈیا کے الحمدللہ ہمارے تعلقات سب کے ساتھ اچھے ہیں تو افکورس ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو ایک نامے کا ان کو بھی نقصان ہے ہمیں بھی نقصان ہے تو یہ نقصان تو ہمیں برداشت کرنا پڑ رہے ہیں ہمارے بہت سارے پروڈیوز جیسے اب میری ہلکے سے میں آپ کیا بتاؤں یہ ڈھکی کی خجور یہ چھوارہ بن کے جاتی تھی یہ ہزاروں من کی صورت میں جاتی تھی اور وہ نہیں جا رہی ہے وہاں پہ انڈیا اس کو علاو نہیں کر رہا اسی طرح سے ان کی جو پروڈیوز فریش ہوتی تھی یا ان کی میڈیسنز آتی تھی اور بہت ساری کومیڈیٹیز ایسی تھی جو ہم ٹریڈ کر کے اس کا افکورس بینفیٹ آتا تھا ایمیڈیٹ اب وہ بھی پرابلم ہے اور ہم بھی پرابلم ہے لیکن اس کا ظاہرے جو ذمہ داری ہونہی کے اوپر جاتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہمیشہ یہ ہمارے جو ریلیشنشیپ وہ ٹینس رہی ہے اور اس کا ہم فائدہ نہ ہم اٹھا سکیں نہ ہم اپنی عوام کو دے سکیں نہ ہماری انڈسٹری گرو کر سکیں دو کنٹس کے درمیان میں ٹریڈ افکورس اچھی ہوتی ہے شیخ صاحب یہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی نصفت پاکستان اس کے سامنے ایک چھوٹی مارکیٹ ہے تو یہ ٹریڈ بنونے سے زیادہ نقصان تو ہمارے ہی ہوا ہوگا نہیں ایسا ہے بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے کافی آگے بھی ہیں انڈسٹری جو ہے کاس پروڈکشن جو ہے کافی ساری چیزوں کے بہتر بھی ہے ہم سے لیکن بائی لیٹرل تھا بائی لیٹرل تھا مطلب اس میں ہم ڈیفیسٹ میں تھے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں تھے دو ملکوں کے ایک ٹریڈ تھی ان کو ہمارے سے ضرورت تھی ہم ہم سے ضرورت میں تھے تو وہ چل رہا تھا اب افغان ٹرانسٹ ٹریڈ جو ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا صورت حال ہے اس وقت دیکھیں ٹرانسٹ ٹریڈ سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت بائی لیٹرل ٹریڈ کی دیں تو میں اس پہ بھی تھوڑا سا گزارش کروں گا پاکستان اور افغانستان کی جو بائی لیٹرل ٹریڈ تھی ایک ٹائم پہ بہت آلہ تھی اب سے بہت دور کی بات نہیں یہ سات آٹھ سال نو سال پہلے کی بات ہے اور پاکستان نے وہ ایک جو ٹارگٹ تھا ایچیو کیا تھا ہماری ایکسپورٹ کا ٹو پینٹ ایٹ بلین ڈالرز ہم نے جو جو افیشل فگر ہم نے کیا تھا انافیشل اس سے بھی زیادہ تھا افغانستان تو ہمارے لئے بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی مارکٹ ہے ہماری ہر جو چیز ہم پروڈیوس کرتے ہیں افغانستان میں اس کی ضرورت ہے اور افغانستان کے ہمارے بھائی آتے ہیں یہاں پہ علاج کرانے کے لئے آتے ہیں تو بھی وہ کچھ خرید کے لے کے جاتے ہیں جو بزنس کرنے والے وہ تو ویسی یہاں سے آتے ہیں تو ہمارے لئے تو اللہ کی ایک نعمت ہے اتنی بڑی مارکٹ ہے اب ہمارے ریلیشنز جو ہے ٹینس رہے افغانستان میں بھی ہمارے جو ریلیشنشپ ٹینس تک آگئی ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ایمپیٹس دیں گے پھر اس کے بعد آپ کا سوال میں اس کے طرف آنگا جو ٹرانس ٹریڈ ہے ہم یوین چارٹر کے حساب سے ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم جو لینڈ لگ کنٹریز ہیں ان کا اپنی پورٹس کے ذریعے سے ہم ان کو ایکسس دیں گے اور یہ ہم باؤنڈ ہیں ہم نے دینا ہے ان کو اور ہم نے افغانستان کو دیا ہو ہے ہمارا اس میں جو تھا تو اس میں پھر یہ ہوا کہ افغانستان کی جو چل رہی تی وہ اقدم سے رک گئی تو پورٹس کے اوپر کے گیارہ بارہ ہزار کنٹینر کے جمع ہو گئے اور اس طریقے سے جو ہماری بارڈر پوست چمن اور تورخم پر سب سے زیاد تھے ان کے اوپر بھی ہمارے کے آٹھ نو ہزار جو کنٹینر س ٹرانس ٹرانس ٹریٹ کے وہ جمع ہو گئے اور بڑی کریٹیکل اور بڑی کرانک صورتحال پیدا ہو گئی بہرحال میں تو میرے پاس تو الفاظ نہیں اور میں کن الفاظ میں یعنی شکریہ بھی ادا کروں اور قابل تحسین ایک اقدام تھا جو سپیکر قومی اسمبلی آسد کیسر صاحب نے انیشیٹیو لیا پرائیم نیسٹر صاحب کی رہنمائی میں اور پھر اس کو پریز خٹک صاحب ہماری فرنشپ گروپ پاکستان اور افغانستان کے جو کنوینر ہے اور باب شہزاد صاحب کی بڑی انپورٹ رہی بڑی مہربانی رہی وہ اس میں رہے تو ایک کمیٹی جو ایگزیکٹر کمیٹی وہ تشکیل دی گئے اس میں میرے خوش نصیبی تھی کہ میں بھی اس کا ممبر تھا کیونکہ میں ان رہا ہوں جو پچھلا ایپٹا ہوا تھا اس میں بھی میری کارٹر پیشن بڑی تھی تو اس کے بعد پھر اس کمیٹی نے سپیکر صاحب کی رہنمائی میں اور ہمارے ساتھ ہمارے ایم این ایس اور بھی بڑے جنہوں نے کام کیا ٹاسک فورسز بنائی گئیں بہت سارے ایشیوز کو ہم نے ایڈرس کیا اور یہ جو کرونک ایشیو تھا جو کبھی سال ہونے والا نہیں لگتا تھا کہ اتنے ہزار ہوا اور پھر اس بات کو ہماری قدم کو دیکھتے ہوئے افغانستان کے عبداللہ عبداللہ صاحب تشریف لائے انہوں نے پاکستان کے اقدامات کے بڑا اپریشیٹ کیا جو انہوں نے ستائش کی کہ آپ اگر جا کے دیکھیں ریکارڈ میں آپ کو ملیں گی تو انہیں بڑی ستائش کی پاکستان جو اقدامات تھے پھر اس کے بعد ان کے سپیکر جو ان کے جرگہ جو ان کا بڑا نیشنل اسمبلی ہے اس کے سپیکر صاحب تشریف لائے وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کے آئے اس کے بعد پھر منسٹرز آئے تو سپیکر صاحب نے پھر پروسکٹس صاحب کی اور اب آپ شہزاد صاحب کی ایک یہاں پہ چھبیس اور ستائیس اکتوبر کبھی یہ تقریبا ہفتہ آٹھ دن پہلے کی بات ہے یہاں دو دن کی ایک سیمینار مرتب کیا اور اس میں ان کا ڈیلیگیشن آیا افغانستان کا تو اس میں الحمدلللہ اتنی ہماری فضاء اچھی ہو گئی ہوئی ہے کہ اب آج جا کے افغانستان میں آپ سے اگر چھوٹ مینے پہلے گئے ہوتے اور آج جا کے افغانستان میں آپ وزٹ کریں شیخ صاحب دنیا بھار میں تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے اور پاکستانی تجارت بڑھانے کے لیے کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں کیا پلین ہے آپ کے پاس دیکھیں ایسا ہوتا ہے جو اگر مجھ سے ایسا سٹوڈنٹ پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے پاس بہت بڑا پوٹینشل ہے پاکستان کے پاس اگریکلچر کا بیس ہے پاکستان کے پاس لیبر فورس ہے اور پاکستان کو جو برا بھلا کہنے والے لوگ ہیں ان کو ہمیشہ آپ رائس کی پروڈکشن بھی پانچ وے چھٹے نمبر پر ہیں ویٹ کرابی بھی چھٹے نمبر پر ہیں اور لیبر فورس میں بھی چوتھے پانچ نمبر پر ہیں پھر اس کے بعد آپ کے زخائر ہیں وہ بھی آپ کے چوتھے پانچ نمبر پر ہیں جو بھی زخائر آپ کے دنیا کے کلچر کے حساب سے خاص دور پر آپ کسی چیز کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس جو کینال سسٹم ہے دنیا کے سب سے بڑا کینال سسٹم ہے پانی کے حساب بہت ہیں ہاں اگر ہے تو ہماری اپنی بیتر تی بھی ہے ہماری اپنی غلط ہیں شیخ صاحب کیا درست نہیں ہے کہ امران خان اچھی اور بہترین اقتصادی ٹیم میدان میں اتارے میں ناکام رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو ریزلٹس کو دیکھیں تو میں کہوں گا کہ خان صاحب کی ٹیم میں دیکھیں کمزوری ہوتی ہے میں مانتا ہوں بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ کوئی بہت سپرسٹار نہیں ہوں گے جو ٹیم ہے بٹ سٹیل دی آب کانٹریبوٹ ای لٹ دی آب دی آب دی آب آب ٹیلیور ٹھنگ وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو رہی ہے آپ کے ایکسپورٹ بڑھنا شروع ہو گئے بھی آپ کے ایکسپورٹ ابھی پچھلے دو مہینے کے اندر تری پرسنٹ بڑی ہے جی اس کرائیسز میں بھی آپ کی ایکسپورٹ بڑھنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جی آپ کی سٹاک ایکسچینج ہے اس کا سٹیبلائز ہو جانا بہت بڑی بات ہے جی آپ کے زخیر ہاں جو دنیا میں اس وقت ہم کر رہے ہیں ہمارے پاس گنجائش بیتری کی ہمیشہ گنجائش موجود ہے اور اس میں میں جو ٹیم ہے میری اس کو ہم اپنی انپوٹ بھی دیتے رہتے ان کو میں سٹینڈی کمیٹی کے جو کامرس کے اس کے بھی میں ممبر ہوں اور سب کمیٹی میں بھی ہوں تو وہاں پہ بھی ہماری جو ہوتی ہم اپنی جو انپوٹ ہوتی وہاں پہ دیتے رہتے کہ دیکھ اس وقت ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹریڈیشنل مارکٹ سے ہٹ کے نان ٹریڈیشنل مارکٹ میں جائیں ان کو بھی ان کو بھی سیکسٹی پرسنٹ آپ کیا ان کر رہا ہے اس کو فردہ سٹنٹر کریں اس کے پر خرچ کریں اس کو فردہ سٹنٹر کریں سرویس سیکٹر میں آپ کے پاس اتنا اس میں ٹوریزم بھی آ جاتی ہے اس میں سرویسز کی ایکسپورٹس بھی ہے ناظرین یہاں مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ انہوں نے بہت ساری کامیابییں گنائی ہیں کہ ان کامیابیوں کا امپیکٹ عوام پر کب پڑے گا اور مہنگائی کب ہوگی اسی کے ساتھ یہاں لگے وقت ہوا ہے بریک کا بریک سے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین شیخ صاحب آپ نے اقتصادی ٹیم کی بہت سی کامیابییں گے نہیں ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ عوام پر کب آئے گا اور یہ جو ایک کہر والی مہنگائی ہے یہ کب کھم ہوگی یہ وہی سوال ریپیٹ اور سجاد صاحب میں نے اسے عرض کیا یہ مہنگائی جس وجہ سے آئی میں نے آپ کو اس کا ذکر کر دیا ہے دونوں صورتوں میں جو مین آئیٹمز ہمارے جو ایڈیبل آئیٹمز ہیں ہمارے جو غزہ کی جو خوراک کی جو کمپرائز کرتے ہیں وہ آٹھا اور اور اس کے بعد چینی ہوتے ہیں چینی کی بھی پروڈکشن ہمارے بڑی کام ہوئے پچھلی دفعہ ہماری اپنی جو ہماری کنزمشن ہے وہ ساٹھ لاکھ ٹن کے آس پاس ہے پاکستان کی اپنی جو ٹوٹل سال کی کنزمشن ہے ہماری پروڈکشن ہمیں اس میں بھی پرابلمز رہے ہمیں جب اسٹیمیٹ بتائے گے تو وہ بھی غلط تھے پھر اس کے بعد ہمارے اپنی ٹیم میں تشکیل دینا پڑی اور ایک ایک انڈسٹری میں جا کے شوگر میلن میں جا کے ہمیں خود ہمیں ایسیس کرنے پڑے کہ کتنے سٹاکس ہیں وہاں بھی پتا چلا کہ جب بتا جا رہا تھا کہ دھائی لاک ٹن زیادہ ہے تین لاک ٹن زیادہ ہے کہ انڈا کوئی حکومت کو جو غلط اداز و شمار آپ کو دیئے گئے ہیں گندم کے حوالے سے یا چینی کے حوالے سے یہ انڈا ایسا نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کیفرہ گردار تک پہنچنا چاہیے جن لوگوں نے یہ میس گائیڈ کیا یہ تو مجرم ہے یہ تو بیٹھے بیٹھے اب میں آپ کو کچھ بھی بتا دوں کہ وہاں سب کچھ ٹھیک ہو کہ وہ ایسا نہیں ہے بھئی آپ اتنی بڑی ایک ایکانومی ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور ہر کنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں نیشنل ریزرز ہوتے ہیں جیسے اب میرا چونکہ آفیسز ہے ادھر تاجکستان از پاکستان ان ایریاز میں تو وہاں چونکہ لینڈ ڈاک کنٹریز ہیں تو ان کے پاس امیجیٹ ریاکشن نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کتنا جل بٹ دے سٹیل نیڈ ٹو ہائیب دیا سٹاکس کہ کبھی ایسیو کے امرجنسی والی صورتحال نہ ہو جہاں ہمارے پاس یہ میرز نہیں تھے یہ اگر اس چیز کا نہیں تھا تو اب خان صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگی کہ اس شوگر انڈسٹری کی بہتری کے لیے ایسے ایسے اقدامات کی ہیں کہ آپ اپنے علاقے میں بھی جا کے دیکھیں گے کہ جو شوگر کے جو فارمرز ہیں جو گروئرز ہیں آج سے زیادہ کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے کہ ان کا پیسہ کھا جاتے تھے ملوں والے ان کو ٹائم پر پیسہ نہیں دیتے تھے ان کی بازوں مروڑی کرتے تھے ان کا ریٹ اگر ایک سو نوی ایک سو اسی کا ہوتا تھا تو ان کو ایک سو پچاس پٹر کھاتے تھے اب وہ چیز نہیں ہے اب ان کا ریٹ ٹائے ہو گیا ان کے ایک آنٹ میں پیسہ جائے گا بیچ کے میڈل مین ہم نے ہٹا دیا ہوا ہے اور ہم نے جو ہم نے جو کرشنگ ہے وہ ہمیشہ یہ جا کے پندرہ دسمر کو شروع کرتے تھے ہم نے کرشنگ دس نومبر کو مست کر دی اور جو کرشنگ نہیں کرے گا اس کو پڑے گی سار سے پچاس لاکھ پڑے دینا پڑے گا مل والے کو تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس میں آپ انکریج کر رہے ہیں شگر مل مالکان کے شہنشاہ جانگیر ترین پاکستان واپس آگئے ہیں تو کیا امید رکھی جائے کہ اس دفعہ چینی کو سستی ہوگی اور ان کی خلاف جو ریپورٹ آئی تھی اس پر کوئی ایکشن بھی ہوگا ایف آئی اے کو دیکھے گی بھی ان کے خلاف کوئی دیکھیں خان صاحب سے آپ یہ تفقہ تو نہ کریں کہ اگر کچھ غلط کسی نہیں کیا تو ان کو ماف کریں ماف کرنے والی بات تو میں سمتہ ہونی بھی نہیں چاہیے اور یہ ہماری پارٹی کا منفیسٹو ہے اور جہانگیری ترین صاحب اپنا ایک مقام رکھتے ہیں شوکر انڈسٹری میں وہ آل مستگر میں ایٹین ٹو ٹوئنٹی پرسنٹ کی بات کیے تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے پندرہ نوم مرکہ کہا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی کہ ہمیشہ مل والا لیٹ کرتا ہوتا ہے اس وجہ سے لیٹ کرتا ہے کہ گنے میں سکروز زیادہ آتا ہے اس میں شوکر زیادہ آپ کی جو ریکاوری ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اور گنے والا یہ فارمر ہے وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گنہ جائے میرے پاس پیسہ آیا اور میں نے اپنے جو لیابیلیٹیز ان کو میں پورا کر سکوں تو پرین صاحب نے اگر دس نومر سے اپنے میلوں کو چلانے کے بات کیے تو میں سمجھتے بڑا پوزیٹیو اور احسن اقدام ہے اور آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ جو ایشو شوگر کا ہے وہ اس دفعہ ریسٹ ہوگا اور الحمدللہ اب جیسے ہم نے جو سپورٹ پرائس ویٹ کے لیے دیئے ہم نے گورنمنٹ کی وہ بڑی اچھی ہے اور انکریجنگ ہے اور اس سے جو ویٹ کا فارمر ہے اور ویٹ کا گروئر ہے وہ انکریج ہوگا اس وقت جو سوئنگ کا سیزن شروع ہو چکا ہوئے سندھ میں شروع ہے پنجاب میں بھی شروع ہے بلوستان میں بھی شروع ہے کیپی میں بھی شروع ہے ہر جگہ پہ یہ شروع ہے تو ایک انکریجنگٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایریا پہ اس کی کلٹیویشن ہو اور زیادہ سے زیادہ اس کے پروڈیوسر میں حاصل ہو شیخ صاحب آپ نے حکومت کی اقتصادی کار کر دی کہتے ہیں ووٹ تو ہم کہیں دے دیں گے لیکن اب ہم کھانا شانا کھانے کے لیے نہیں آتے بلکہ تارک بشیر چیما صاحب نے تو کہا ہے اب چل چلاؤ کا وقت آگیا دیکھیں یہ پالٹکس ہے اس میں یہ چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے اب بھی ہوتی رہیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری الائز ہمارے ساتھ رہیں گے کاف لیگ ہمارے ساتھ رہے گی اور ایم کیو ایم بی ہمارے ساتھ رہے گی اس طریقے سے اسلام ہوتانی صاحب ہمارے وہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ رہیں گے اور جو باپ کی صورت میں ہے جو جڈیے کی صورت میں یہ سارے مصد کھڑے ہیں جی اور انہوں نے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا ہے اور جب بھی ہماری قانون سازی کا وقت آتا ہے تو ہمیں اپنے تو یہ سپورٹ کر رہے ہیں ہمیں دوسری پارٹیز بھی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں ہم جو بھی چیز لے کے آ رہے ہیں کوئی اپنے فائدے کے لیے امران خان نہیں لے کے آ رہے ہیں امران خان نے نہ سرے محل بنانے ہیں نہ انہوں نے لندن میں جا کے پراپٹیز خرین دینے ہیں نہ انہوں نے بچوں کے لیے کچھ یہاں سے ریمٹنسز کرنی ہے کچھ نہیں کرنا وہ اپنی ذات تک کے انسان ہے وہ ان کی جو تنخواہ ہے اسی کی پر گزارہ کرنے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ہو جو پاکستان کے لیے ٹھیک ہو وہ کریں گے شیخ صاحب اپوزیشن والے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے بچے پاکستان لانا ہی پسند نہیں کیے وہ آتے ہیں وزر پہ اور پھر چلے جاتے ہیں ان کے بچے تو یہاں ہیں نہیں ان کے بچے یہاں ہوں اور آکے ڈی آئی خان کی کسی سکول میں پڑھیں تو ان کو پتا چلے کہ لوگوں کو وہاں پانی کیسا مل رہے ہیں اور لوگ کس حالت میں رہ رہے ہیں آپ خان صاحب کی بچوں کی بات کر رہے ہیں نہیں خان صاحب کی بچوں کی بات کر رہا خان صاحب کی بچے وہاں پہ سٹل ہیں دیکھیں وہ وہاں پہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ان کے اپنی ذاتی زندگی پہلو ہے اس کے اوپر میں نہیں تفسرہ کرنا چاہ رہا ہاں لیکن جب آپ میاں صاحب کی بچے بھی وہاں بیٹھے ہوں ہیں ان کو تو آنا چاہیے نا ان کا بھی تو آپ کھائے نا اب اس کے بعد آپ نے جیسے میرے حلکے کی بات کیا محرومیہ ہیں میں مانتا ہوں اور سب سے جو میرا حلکہ ہے اس کے بعد ابھی آپ کے جانے کی تفاق ہو تو آپ جا کے دیکھیں تو بہت زیادہ محرومیہ اور جو پریویس رہنماء تھے وہاں پہ انہوں نے میرے حلکے میں کچھ بھی نہیں کیا بڑی ہی بہت ہی زیادہ محرومیہ عوام میں پینے کا پانی نہیں ہے سڑکیں نہیں ہیں سکولز نہیں ہیں جو صحت کی جو بی ایچ یوز ہیں وہ نہیں ہیں جو ہسپتال ہیں ان کی صورتحال خراب ہے تو یہ سارے وہ صورتحال ہے جس کے برورہ میں پریشان بھی ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ ایک جو پروجیکٹ ہماری لائف اینڈ ڈیتھ کا جو ایک ہے اپر لفٹ کینال والا میری پالیٹکس کا مقصد ویری فرنکلی سجاد سب میں آپ سے بھی شیئر کروں یہی ہے کہ میرا یہ پروجیکٹ اگر ہو جائے نا تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی پالیٹکس کا مقصد پورا ہو گیا کہ یہ ہو جائے اس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا ڈی اے خان میں تین لاکھ ایکڑ زمین اس سے سہراب ہو گیا آج کے دور میں جب آپ شارٹیج ہے آپ کے پاس گندم کی شارٹیج ہے چاول کی شارٹیج ہے کاؤٹن کی شارٹیج ہے اور اگر آپ اس ایریا کو شامل کر لیتے ہیں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس اور آپ کر رہے ہیں یہ اتنا بڑی پروجیکٹس اتنی بڑی یہ ماؤڈ نہیں ہے ایک سو چالیس ارب یا ایک سو پچاس ارب گورنمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا بٹ اس سے زندگی بدل جانی ہے نہ صرف ڈی اے خان کے عوام کی پوری کے پی کے کی عوام کی اور پورے پاکستان کو یہ پروڈیوس کرے گا سر گندم اور چاول اور کپاس یہ اتنا بڑا ایریا اس کلٹیگیشن میں آ جائے گا تو ابھی تک اس کے اوپر میں اپنے طور کی سٹرگر کر رہا ہوں ابھی پچھلے دنوں میں سپیکر سپیکر کے پی کے اسمبلی مشتہ غانی صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی وہ میرے ریکویسٹ پہ انہوں نے دورہ کیا ڈی اے خان کا وہاں پہ بھی میں نے ایمفیسائز کیا اپنے بس میں میں یہ کر رہا ہوں پرمیسر صاحب سے میری جب بھی ملقات ہوتی ہے اس کے پر ہوتی ہے پرمیسر صاحب میں ایک دفعہ پھر ملنے کہ میں نے ابھی درخواست کی یہی زور دینا ہے کہ اب اس کو اس کے اوپر اب آپ براہ مہربانی اس پراجیکٹ کو اب آپ سوچیں اس کو عملی جامعہ پہنانے یہ میری میری ذات کا نہیں ہے یہ ڈی اے خان والوں کی ذات کا نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا پراجیکٹ ہے اس سے پورے پاکستان کی جو غزائی جو قلت ہے وہ پوری ہوگی بلکہ ہم ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تین لاکھ ایکن آپ کے پاس آرازی جو ہے سہراب ہوگی روزگار ملے گا اور پھر میں ہم نے بہت بھگتا ہے دہشت گردی کو ہم نے بھگتا ہے میرا حلقہ فور فرنٹ پہ تھا بہت ہم نے بھگتا ہے میرے لوگ بہت غریب ہیں ہمارے لوگوں کو بھی خوشالی کا حق ہے وہاں بھی بھی روڈیں بننی چاہیے اس حلقے میں بھی ترقی ہونی چاہیے میں چیف منسٹر سے بھی چیف منسٹر کے پی کیے سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنا فراخ دلی کے ساتھ میرے حلقے میں میرے حلقے میں میرے لئے نہ کریں میرے عوام کے لئے کریں جو بہت محروم رہ گئے ہوں ہیں اور خان صاحب کی ویزن جائے یہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے خان صاحب کے کیوں پروگرام ہے اس وجہ سے پروگرام ہے کہ میاں صاحب کی حقوق یہ ہوتا تھا کہ سارے کے سارا فنڈ لاہور میں لگ جاتا تھا نارت میں لگ جاتا تھا جنوبی پنجاب محروم رہ جاتا تھا شیخ صاحب جنوبی پنجاب سے یاد ہے جنوبی پنجاب کی طرف سے کچھ لوگوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ڈھے خان کو بھی جنوبی پنجاب میں شامل کیا جائے ٹانگ تک شامل کیا جائے اس پر آپ کا کیا پوائنٹ آبی ہوئے نہیں ایسا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جنوبی پنجاب میں جو ازلا شامل ہیں وہ آل ایڈیس میں شامل ہیں اور ہم کپکے میں ہیں اور ٹانگ بھی کپکے میں ہیں اور کپکے کی ازلا ہیں جنوبی پنجاب کی ازلا ہیں وہ پہلے سے ڈکلیر ہو چکے ہیں اس میں تو کوئی نقشہ بھی آیا چونکہ سب کچھ ہو چکے ہیں کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہے اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں کو جب پتا چلا کہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے تو وہ بہت سارے ڈی آئی خان کے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے اور انہوں نے فون بھی کیے ان کا سوال یہ تھا کہ ڈی آئی خان ائرپورٹ جو ہے وہ کب آپریشنل ہوگا کب وہاں جہاز آیا کریں گے اور وہ بند پڑا ہے ایک طویل عرصے سے لوگ بہت مشکلات کا شکار ہیں سیاسی بات تو نہیں کر رہے گا میں حقیقت کروں گا کہ مجھے جھوٹ بولنے کے عادت ہی نہیں ہو ٹھیک ہے جنا میری ہاتھ ہے تو میں سیدھی بات کرتا ہوں میاں صاحب ڈی آئی خان میں تشریف لائے تھے تقریباً 2015 میں اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا مولانا صاحب کو خوش کرنے کے لئے اعلان کیا تھا کہ بھئی یہ ائرپورٹ جو ہے ہم اس کو آپریشنلائز کرنی جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ تیوہ جناب سروے بھی چل رہے تھے اور ائر سٹرپ کو بھی سٹرنٹن جو پرولانگ کرنی کی بات ہو رہی تھی کہ بڑے جہاز یہاں پہ جو جیٹس آیا کریں گے اور پھر اس کے بعد شروع جو ہے وہ ایٹی آئر تھری سے کریں گے اور اس میں سیونٹی کے قریب پیسنجر شارجہ جایا کریں گے یا دبائی جایا کریں گے وہ ساری باتیں تھیں اور باتیں ہی رہے گئی ہیں جہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ اگر آپ بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت تو ڈی اے خان والے جو ائرپورٹ ہے اس کے پر کنسٹریشن کام ہے but in the times to come ڈی اے خان کا ائرپورٹ اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈی اے خان فوکل ایریا بننے جا رہا ہے انڈسٹری کی لحاظ سے بھی اور جنگشن بننے جا رہا ہے بزنس ایکٹیویٹی کی لحاظ سے بھی ابھی یہ جو کمیٹی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا افغان ٹرانسٹریٹ کو پر جہاں میں نے بنائی ہے ہم نے یہ ساری بارڈر پوسٹ کھول دی ہوئی ہے خرلچی کو ہم نے ریبیٹیبل کر دیا ہوا ہے غلام خان کو ہم نے ریبیٹیبل کر دیا ہوا ہے انگور اڈے کے اوپر کوئی سٹاف نہیں تھا کسٹمز کا اس کو ہم نے سٹافنگ کر دی ہوئی ہے وہاں پہ لیویز کے پاس جگہ لے ہم نے اس کو سٹافنگ کر دی ہوئی ہے ہم نے جو بادینی ہے جو زوب کے ساتھ ہے اس کو بھی ہم نے کھول دیا ہوا ہے چمن ویسی کھلا ہوا تھا اس کو ہم نے فردر سٹنٹن کیا ہے وہاں پہ ڈی آئی خان ایک مرکزی حیثیت بننے جا رہا ہے انشاءاللہ اس میں کپک کا سب سے بڑا اکنامک زون بننے جا رہا ہے درابن اکنامک زون وہ بھی میرے حلقے میں وہ بھی توجہ کا طلب ہے اس طلبگار ہے اس کے لئے بھی میں کافی سٹرگل کر رہا ہوں خدا میں کامیاب کرے کہ وہ راشا کئی اب جب کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کے بعد اب کپک گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے پر بھی توجہ دے اور اس کے پر بھی اب فنڈز الوکیٹ ہونی چاہیے تو ڈی آئی خان کی ایک حیثیت امیجیٹ تو اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ چند ایک سالوں میں وہ ہو جائے گی کہ مجبوراً ڈی آئی خان کے ائرپورٹ کو آپریشنلائز کرنا پڑے گا ٹرانسمیشن لائنز یہاں سے گزریں گی ریلوی لائنز یہاں سے گزریں گی بزنس ایکٹیویٹی جو ساری ویسٹرن راوٹنگ یہ ہے وہ یہاں سے ہو گیا افغانستان سے سنٹرلیشنل پیبلک سے ٹریڈ یہاں سے ہو رہا ہوگا تو پھر آپ کو لا مالا بنا نہ پڑے شیخ صاحب آپ سے باتیں تو اور بھی بہت ساری کی جا سکتے ہیں لیکن وقت کم ہے ناظرین آپ نے یعقوب شیخ صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے بہت امید دلائی کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی بھی کم ہو جائے گی اور اقتصادی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی اسے کے ساتھ سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پروگرام ساتھ کے سفر میں میں ہوں سجادترین دو سال کے دوران کیا کیا عکومت نے دنیا بھر میں تجارت کرنے کے لیے کیا کیا پالیسیاں بنائیں ہم نے اس کا بیڑا اٹھایا ہم نے کہنے ہم اپنی ایکسپورٹ کو بنائیں گے فرسٹ آفالہ ہم نے اس کو ہم نے اس کو ہم نے کنٹرول کیا اور کنٹرول ایسا کیا کہ آپ آج 73 سال کی اس ہسٹری میں جو ہمارے پاکستان کی اقنامک ہسٹری میں پہلی دفعہ سرپلس ہوئے ہیں کیا ہماری یہ بد نصیبی نہیں ہے کہ بائیس سال خان صاحب سٹرگل کرتے رہے اور پانچ آدمی تیار نہیں کر سکے فنانس کے معاملے میں سارے وہی لوگ جو ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ دیکھیں میں ٹیم کے اوپر تو خان صاحب کی اپنی سواب دید ہے وہ ٹیم کونسی رکھے ہیں وہ ان کو اختیار ہے شیخ صاحب انڈیا سے جو ہم ٹریڈ نہیں کر رہے اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اگر ایک نامک سٹوڈنٹ آپ مجھے پوچھیں گے تو افکورس اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے دیکھئے پروگرام سچ کا سفر اتوار کی شب آج بچ کر پانچ منٹ پر صرف سچ ٹی وی پر